دوستو آج جرمنی کے اندر ہفتے کا دن اور پانچ نومبر دو ہزار بائیس رستے میں چلتے چلتے میری نظر ایک چھوٹے سے قبرستان پر پڑی اس میں کوئی زیادہ سے زیادہ میرا کہہ لے دس بارہ پندرہ قبرے ہوں گی لیکن ان میں بہت پرانے لوگ عمر والے لوگ جو وفات پا چکے ان کی قبرے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو نوجوان ان کو دیکھ کے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو مال پیسہ ہم دنیا میں کماتے ہیں طرح طرح کے طریقوں سے کماتے ہیں جوڑتے ہیں کوئی اپنی اولاد کے لیے بچانا چاہتا ہے کوئی اپنی زندگی کو جتنی وہ گزارتا ہے فل انجوائے کرنا چاہتا ہے کوئی دنیا کے چکر لگاتا ہے گھومتا پھرتا ہے یہ جو لوگ یہاں پڑے ہوئے انہوں نے بھی اپنے وقت میں جب یہ زندہ تھے بالکل ایسے ہی سوچ کے ساتھ وقت گزارا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب میں اسلام میں ایک بہت زبرتس قسم کی تعلیم یا سبق سکھایا کہ جو مال آپ زندگی کے اندر لگاتے ہو اپنے کپڑوں پہ اپنے سہروں پہ اپنے مکانوں پہ اپنی اولاد کے لیے آگے جھوڑتے ہو وہ مال جو ہے وہ سارے کا سارا اس دنیا میں رہ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو قبریں بنی ہوئی ہیں بڑی پکی بڑے علی شان قسم کا پتھر لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو بھی آتا ہے آکر یہ دیکھتا ہے کہ یہ کمال قسم کے ماربل کے پر پتھر لگے ہوئے ہیں اور یہ لوگ یہاں مرفون ہیں کسی زمانے میں یہ بڑے نامی گرامی امیر لوگ ہوں گے شاید ان کی اولادوں نے اس مال میں سے کچھ اس پر لگا دیا ہو لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک تحریر پڑی کہ انسان جو باہر سے جو اس کی قبر کو سنوار دیا جاتا ہے بہترین قسم کا پتھر لگا کے وہ تو اس کی اولاد کر سکتی ہے لیکن قبر کو جو اندر سے سنوار رہا ہے یعنی جہاں انسان اندر پڑا ہے نیچے وہ انسان کے ہاتھ میں اس وقت تک ہے جب تک اس کی سن سے چل رہی ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے یعنی جو مال خدا تعالیٰ کی راہ میں انسان نے اپنے ہاتھوں سے دے دیا یا اس نے خدا کی مخلوق پہ خرج کیا یعنی غریبوں کے لیے وہ مال روز قیامت آت کا ساتھ دے گا یعنی اس دن وہ آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو قبر کے عذاب یا وہ جو دوزر کا نقشہ دیتا جائے اس سے محفوظ رکھے گا اب انسان کی سمجھ پہ منصر ہے کہ آیا وہ اس کو سیکھتا ہے سمجھتا ہے یا نہیں ہر مذہب جو ہے وہ یہی سب اچھتا ہے کہ وہ مال جو آپ نے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرج کیا یا خدا کی مخلوق پہ خرج کیا اس کی غریبوں کی مدد پہ خرج کیا وہ روز قیامت آپ کا ساتھ دے گا یعنی آپ کے اگر چند گناہ زیادہ ہوئے تو وہ مال دوسرے پلڑے میں جب پڑے گا تو وہ آپ کو پار لگا دے گا یعنی آپ کو دوزر سے بچائے گا اب میں آپ کو یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے آج جرمنی کے اندر ایک موقع انسانوں کے لیے فرام کیا جا رہا ہے وہ ہے ہمیونٹی فرسٹ کے ذریعے ایک ملین یورو کٹھا کرنا ان غریبوں کے لیے جن کو بظاہر اس دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ملی وہ غریب ہیں ان کو کھانا نہیں ملتا ان کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے جیسے فریقہ میں گندہ پانی ان کو ملتا ہے اسی طرح ان کو سالہ سال گزر گئے کبھی انہوں نے گوشت کی شکل نہیں دیکھی اسی طرح پڑھائی کے قابل نہیں ہے وہاں پہ تو میں آپ کو اس چیز کی یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی چلتی سانسوں کے ساتھ ہیں اس جگہ پہ پہنچنے سے پہلے پہلے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ہے وہ یہ دیکھیں میرے سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جرمن میں ہے اس لیے میں اس کو آپ ساتھ جیے آج میں آپ آگے آگے لے جا کے ساتھ ساتھ اس کا اردو میں بتاتا جاتا ہوں رمیونٹی فرسٹ کیز یہ پروگرام ہے آج تین بجے سے لے کے رات نو بجے تک ان کا ٹارگٹ ہے کہ ایک میلین یورو جو ہے غریبوں کی مدد کے لیے کٹھا کرنا ہے میں اس کا لنک بھی آپ کو بیج دوں گا لیکن یہ کیونکہ جرمن زبان میں ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ ون میلین وہ لوگ جو قابل استداد ہیں یعنی وہ جو دے سکتے ہیں ان کے لیے یہ موقع ہے کہ اپنی روز قیامت وہ اپنے سرخ روح ہونے کے لیے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ایک نمبر بھی دیا گیا ہے 0049 یعنی جرمنی کا پھر 15123151608 یہ نمبر جو ہے اگر آپ اس کے اوپر اس ایم ایس کریں گے میسیج تو وہ پر اس ایم ایس جو ہے اس کا وہ آٹومیٹک اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں یہ 81190 یہ ٹیکسٹ میسیج ہے اس کے ذریعے بھی آپ کا پیسے آپ دے سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ تھوڑا میں آپ کو آگے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ نیچے ہے ہیمینیٹی فسٹ یہ جب آپ ہیمینیٹی فسٹ کو گوگل میں جا کے کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن آج تین سے لے کے رات دون بھائی تک آپ کے پاس کال کرنے کا موقع ہے یہ کال کا نمبر ہے اور اسی طرح آپ آن لائن جا کے جو اگر کوئی بندہ شامل ہونا چاہتا ہے اس سپیشل پروگرام میں تو شامل ہو سکتا ہے تین سے لے کے رات نو بھائی تک اور یہ اس کا جو ابھی میں یہ بھی ساتھی یوٹیوب کا لنک بھی بھی دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح یہ میں تھوڑا اس کو چلا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے اندر ہے کیا چیز ہے دیکھیں یہ یہ افریقہ کا وہ منظر دکھایا گیا ہے افریقہ سے جو وہاں مدد کرتے ہیں یہ وہاں پہ وہ لوگ ہیں جن کی بدد سالہ سال سے ہو رہی ہے وہ بچے جو ہیں وہ یہاں شکریہ دا کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو سالہ سال سے یہ تفیق نہیں ملی کہ وہ اپنے خوراک سے ہی ٹائم پہ کھا سکیں پانی صاف پی سکیں تو آئیں آج اس پروگرام میں شامل ہوں اور اپنی زندگیوں میں جبکہ آپ کی سانسیاں بھی چل رہی ہیں یہ وقت تو ہر کسی پہ آنا ہے اس سے پہلے پہلے اپنے روز قیامت کے لئے پیارے